اسلام علیکم اسے سمارٹ ریل اسٹریٹ لاہور میں یہاں راشد بورا ہوں 0302 444556 میرا نمبر ہے میں اس وقت اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ٹو کے مین گیٹ پہ ہوں اور آج ہم اس کا ڈیٹیل وزٹ کرتے ہیں یہ فروری 2019 کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے آج ہم اس کا ڈیٹیل وزٹ کرتے ہیں اور اس پہ کنال اور دس مرلہ کے پلوٹس کے ریٹس اور یہاں پہ جو آبادی یا جو کنسٹرکشن سچویشن ہے اس کا بھی اندازہ کرتے ہیں یہاں پہ دس مرلہ کا پلوٹ آپ کو تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ روپے کی رینج میں مل جاتا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ آپ کو پینٹ سٹھ لاکھ سے لے کے کوئی ایٹی فائیو تک کی رینج میں ڈیپینڈنگ آن لوکیشن ملے گا یہ اس کا مین گیٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن کا ذکر کرتے ہیں یہ بلکل ایک کلومیٹر ہے اڈا پلوٹ اور ایڈیو ٹی جو ہے وہ رینج روڈ سے ہاف این کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ ایڈیو ٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیس ٹو کا گیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں سے آپ ایک منٹ کی ڈرائیو پہ رینج روڈ انٹرچینج اور اڈا پلوٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں لیک سیٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کافی تعداد میں کنسٹرکشن ہو چکی ہے میں آپ کو اس کا ڈیٹیل وزٹ کراتا ہوں سمارٹ ریل سٹیٹ کے چینل سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے وارس ایپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے سکرین پہ میرا نمبر لکھا ہے مجھے میسج کر سکتے ہیں ہم آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ انپومیشن بھی دیں گے اور یہاں پہ آپ کو دس ملے کا پلوٹ چالیس سے لے کے پچاس لاکھ روپے کی رینج میں اور پینسٹھ سے پچاسی لاکھ روپے کی رینج میں آپ کو کنال کے پلوٹس ملیں گے اوور گراؤنڈ الیکٹر سٹی ہے نیرو روڈز ہیں لکیشن بہت اچھی ہے یہاں پہ مناسب پرائز میں اگر آپ کنال دس ملہ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کی سیل پرچیز کے لیے آپ سمارٹ ریل سٹیٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو مین روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شریف میڈیکل سٹی والی سائٹ پہ جائے گا آگے آپ کو سوئی گا اس فیز ٹو اور فیزائیہ ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو بھی دیکھنے کو ملے گی اس سائٹ پر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بیکن ہاؤس یونیورسٹی بھی ہے اور بیکن ہاؤس سوسائیٹی بھی ہے اور اڈا پلوٹ بھی ہے تو یہ اس کی تو اوورال لوکیشن تھی یہاں پہ ڈائیلا کے قریب دس ملہ کی ٹرانسفر چارجز ہیں ساڑھے چار لہ کے قریب کنال کے ٹرانسفر چارجز ہیں تو یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے اب ہم مزید ویڈیو کے ویزٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں تاکہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکے اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو یہ فروری دو ہزار انیس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس کا ہم ڈیٹیل ویزٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ تس مل اور کنال کے پلوٹس ہیں یہ اس کا مین گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو کے مین گیٹ سے میں انٹر ہو رہا ہوں اور میری آپ رائیڈ سائیٹ پہ اے بلوگ دیکھ سکتے ہیں اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو رائیڈ سائیٹ پہ ایک بڑا خوبصورت دو کنال میں گھر نظر آئے گا یہاں پہ کنال کنال کے پلوٹس کو دو یا تین کنال میں یہ گھر بنا ہوئے ہیں دیکھیں بڑا خوبصورت یہاں پہ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ اور کنسٹرکشن سٹارٹڈ ہے اس کے علاوہ یہ آپ گھر دیکھ سکتے ہیں کنال کنال کے بھی یہاں پہ جو ہے وہ بن چکے ہیں یہ اس کا مین بولی وارڈ ہے اور مین بولی وارڈ کی آپ بوت سائیٹ پہ آپ کو کنال کے پلوٹس ملیں گے کنال کے گھر ملیں گے اچھے گھر بھی یہاں پہ سٹریٹ لائن خوبصورت آپ یہ دیکھیں یہ دو کنال میں گھر جو ہے بنا ہوا ہے ایٹی ایٹی فائیو کا میکسیمم یہاں پہ آپ کو پلوٹس مل جاتا ہے اور مین پہ بھی آپ کو مناسب پرائز میں پلوٹس مل جائیں گے اس کی سیل پرچیز کیلئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ون وہ ہے مین ڈیفنس روڈ کی اوپر اور کام سیٹس یونیورسٹی کے قریب اور یہاں پہ یہ جو اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو ہے یہ اڈا پلوٹ کے پاس ہے لیک سٹی اور رنگ روڈ انٹرچینج کے پاس یہاں پہ دس مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ روپے کی رینج میں مل جائے گا میری آپ رائٹ سائیٹ پہ جتنی کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں یہ اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو کا میں آپ کو وزٹ کر آ رہا ہوں یہاں پہ موشٹلی لوگوں نے سنگل سٹوری گھر بھی بنائے ہوئے ہیں اس کی جو ڈراؤبیکس ہیں ایک تو اوور گراؤنڈ الیکٹرسیٹی ہے روڈ بہت نیرو ہیں یہاں پہ میرا خیال میں کوئی تھرٹی فٹ روڈ ہیں اور باقی جو ہے آپ کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں یہ فروری 2019 کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے سمارٹ ریل اسٹیٹ کے چینل سے ابھی آپ میری رائٹ سائیٹ پہ بی بلوک دیکھ سکتے ہیں یہ بی بلوک کی کنسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے تقریباً اس کو کافی عرصہ پہلے وزٹ کیا تھا لیکن اس حساب سے اگر آج دیکھا جائے تو اے ڈیوٹی میں کنسٹرکشن میں کافی فرق آیا ہے اور یہاں پہ کنسٹرکشن جو ہے وہ کافی تعداد میں ہو چکی ہے یہاں پہ بی بلوک میں ایک بڑا خوبصورت پارک بھی بنا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ یہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں یا میمبر ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشائند بات ہے یہ دیکھیں ابھی تو سردیاں ہیں شاید گھاس اس طریقے سے آپ کو لش گری نظر نہیں آئے گا لیکن یہ اے ڈیوٹی ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ٹو کا بی بلوک میں جو مین پارک ہے میں آپ کو اس کا وزٹ کرا رہا ہوں یہ فروری دوہزار انیس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے سمارٹ ریل اسٹیٹ کے چینل سے اور یہ سمارٹ ریل اسٹیٹ کا عزاز ہے کہ ہم آپ کو ایسی سوسائٹیز بھی وزٹ کراتے ہیں شاید آپ کو دوسرے ریل اسٹیٹ ایجنٹس یا ریل اسٹیٹ چینلز شاید آپ کو نہ دکھاتے ہوں اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بالکل ان ڈیپس اور ڈیٹیل جو ہے وہ وزٹ کرایا جائے ابھی یہ میری آپ رائٹ سائٹ پہ بی بلوک تہدے نگاہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کنال کنال کے پلوٹس اور دست دست پرلا کے پلوٹس جو ہیں یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں اور کافی تعداد میں یہاں پہ کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹڈ ہے میں سمجھتا ہوں اگلے تین سے پانچ سال میں یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیویلپ اور فل ہو جائے گا کیونکہ بڑے مناسب پرائز ہے اور یہاں پہ اگر آپ اپنا گھر اڈا پلوٹ انٹرچینج کے قریب لیک سٹی انٹرچینج کے قریب یا رنگ روڈ انٹرچینج جو سب سے بڑا اڈا پلوٹ میں بنے اس کے قریب اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہوگی آپ کے لیے اس سائٹ پہ آپ ڈیلرز مارکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز یہ کمرشل ان کا سنٹرل کمرشل ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی بلوگ کے قریب اس کی سیل پرچیز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سمارٹ ریال اسٹیٹ آپ کو انشاءاللہ اچھی سیل پرچیز اچھے ریڈز اور اچھی آپشنز آپ کو مارکٹ سے نکال کے دے گی آن گراؤنڈ ویزٹ کرانے کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لیٹس جہاں پہ سیچویشن کیا ہے اور سمارٹ ریال اسٹیٹ ڈی ایچ اے کے ریجسٹرڈ ایجنٹ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو یہ جتنا ایریا ہے یہ بھی ویزٹ کرایا جائے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نالج ہو مختلف سوسائٹیز کا اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی بلوگ کا ایریا اب میری رائٹ سائٹ پہ جتنی کنسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے سی بلوگ کی ہے ون ففٹی ون سی میں یہ گھر بنا ہوا ہے سامنے اور موسٹلی یہاں پہ گھر جو ہے وہ لوگوں نے سنگل سٹوری بنائے ہیں جہاں پہ پلوٹ سستے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بڑی جگہ پہ پلوٹ لے کے بڑی بڑی جگہ میں آپ دس ملے کا یا سنگل سٹوری گھر بنا لیں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے یہ سی بلوگ میں یہ دیکھیں سنگل سٹوری گھر یہ بھی گری سٹرکچر کمپلیٹ ہے تو ہم آپ کو وزٹ جو ہے وہ فروری 2019 کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تاکہ آپ کو بہت خوبی اندازہ ہو کہ یہاں پہ سیچویشن کیا ہے یہ میری لفٹ سائٹ پہ آپ اس کی جامعہ مسجد دیکھ سکتے ہیں اس کا لان دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت اس کو ڈیویلپ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا ریمیننگ بلوگ بھی ہم دکھاتے ہیں دوبارہ سے میں مین بلوگ وارڈ پہ ہوں اب میری لفٹ سائٹ پہ آپ ڈی بلوگ دیکھ سکتے ہیں جس پہ اندازہ مرلہ کی بھی آپشنز ہیں اور آگے ای بلوگ بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میری آپ رائٹ سائٹ پہ اے ڈیویٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا سی بلوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کنسٹرکشن اور میری اب آپ لفٹ سائٹ پہ ای بلوگ سٹارٹ ہو گیا تو ای بلوگ میں بھی ایک پارک جو ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ ڈیویلپ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کنسٹرکشن کی جو سیچویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین بلوگ وارڈ ہے اے ڈیویٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز ٹو کا اور یہاں پہ کنال کا پلوٹ آپ کو تقریباً سیکسٹی فائب سے لے کے اٹی فائب اور مین روڈ پہ تھوڑے مہنگی ہیں پلوٹ دس مرلا پلوٹ آپ کو یہ سی بلوگ میں دیکھیں مین پہ بڑا خوبصورت گھر جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور دس مرلا کے جو پلوٹس ہیں وہ تقریباً آپ کو یہاں پہ چالیس لاکھ روپے سے لے کے پچاس لاکھ روپے کی رینج میں ملے گا یہ دیکھیں باؤنٹری لائن پہ بھی دس دس مرلا کے گھر جو ہیں وہ بنی ہوئے اس کے بالکل ساتھ گاؤں بھی ہے اور گاؤں کی ماؤنٹری پہ بھی گھر بنے ہوئے ہیں اور آپ کو وزٹ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی لیٹسٹ جو ڈیویلپنٹ ہے اس کا بہت خوبی اندازہ لگائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے ڈیو ڈی ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ڈو کا ای بلوک یہ ای بلوک میں بھی گھر بنے ہوئے ہیں دو سو تیرہ ای میں یہ گھر بنوائے دیکھیں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کیونکہ بلوک وائز بنانا اس طرح کی سوسائٹیز کی تو پاسیبل نہیں ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ مین روڈ سے رائٹ لیفٹ آپ کو سارے بلوک کی سیچویشن دکھائی جائے یہ ای بلوک میری لیفٹ سائٹ پہ تہدے نگاہ جو آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ اے ایوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ٹو کی ہیں اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل آگے باؤنٹری لائنگ ہے اور اس سے تھوڑا آگے آپ کو آئیفل ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا اب وہ اس سائٹ پہ آپ کو شاید اس کی ٹاپ جو ہے وہ آئیفل ٹاور کی بھی یہاں پہ نظر آتی ہے اور یہ ٹائم کود کم کہ یہ روڈ جو ہے کل کو بیریہ ٹاون سے لنک کرے گا تو پھر اس کے جو ہے ایک اس کے لئے جیک باٹ ہوگا اے ڈیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ٹو کے لئے یہاں پہ دس مرلے کا پلوڈ چالی سے پچاس یہاں پہ ایک کنال کا پلوڈ پین سٹھ سے ایٹی فائیو تک دھائی لاکھ روپے کے قریب یہاں پہ دس مرلہ کی ٹرانسفر فیز ہے اور یہاں پہ ایک کنال کی ٹرانسفر فیز تکرے بن ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہے یہ فگرز میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے ایکزیکٹ جب آپ سے کوئی ڈیلنگ ہماری ہوگی فائنل تو ہم آپ کو اس کا بریک اپ بھی دے دیں گے اور آپ کو ابھی مقصد ہے وزٹ کرانے کا لے اے ڈیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ٹو کا اس سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ سی بلوک کی باؤنٹری لائنز پہ گاؤں کے پاس بھی گھر بن رہے ہیں جو سمجھ دار لوگ ہیں وہ مناسب رائز میں لاہور میں اپنا گھر جو ہے وہ بنا کے رہ رہے ہیں سمارٹ ریل اسٹیٹ کا عزاز ہے ہم نے اس طرح کی سوسائٹیز بھی آپ کو وزٹ کرائی ہیں جس میں آپ کو بہت سی آپشنز بڑی مناسب پرائز میں جو ہے وہ ہم نے اجاگر کی ہیں اور لوگوں کو پتا چلا ہے اور الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں یا اوورسیز میں جو ہے وہ ڈی اے چے اور بیلیا کی علاوہ لوگوں کو بہت کم پتا تھا سوسائٹیز کا لیکن سمارٹ ریل اسٹیٹ ہے آپ کے لئے ہم میند کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں گے اور ہم نے آپ کو بہت سی ایسی آپشنز جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کی ہیں آپ کے لئے مناسب پرائز میں آپ دیکھیں پچاس پچپن لاکھ سے پچکتر لاکھ میں کنال کا لاہور میں پلوٹ ملنا یہ بہت جو ہے وہ اچھی بات ہے اور یہ آپشنز نکال لی پڑتی ہیں یہ دیکھیں مسجد ہے مکی مسجد کے نام سے ایڈپیٹی ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ٹو کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن جن کے یہاں پہ پلوٹس ہیں یہ ان کے لئے ہیں دوسرے چاہے اس کو سکپ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جن کے پلوٹس ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے یہاں پہ کمیرشل ایکٹیویٹیز کی سیچویشن کیا ہے یہاں پہ گھروں کی سیچویشن کیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیلرز مارکٹ بھی کافی حد تک کوئی ایک ڈیلرز کروڑ کی رینج پہ کافی مل جاتی ہیں آپ کمیرشل ایکٹیویٹیز میں بھی جا سکتے ہیں مناسب اور یہ دوبارہ سے اس کے بی بلوک کا پارک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سائٹ پہ آپ کو جو ہے اے ڈیوی ٹی ہاؤزنگ سوسائٹی فیز ٹو کا ڈی بلوک نظر آئے گا ڈی بلوک میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ گھر آپ کو نظر آئیں گے اور سامنے میرے اگین بلوک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جی کمپلیٹ ویزٹ تھا سمارٹ ریل سٹیٹ کے چینل سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ایک فریش ویڈیو جو ہے وہ دکھائی جائے آپ کو سمجھ آئے یہاں پہ اوبرال سیچویشن کیا ہے لیکن آنیسٹلی میرے پچھلے ویزٹ سے اس ویزٹ میں مجھے کافی ہوپ نظر آئی ہے اے ڈیوی ٹی میں کنسٹرکشن کے بعد یہاں پہ کنسٹرکشن میں لوگوں نے کافی حد تک جو ہے وہ گھر بنائے ہیں اور امید ہے کہ یہی چیز اگر جاری رہی تو یہ تین سے پانچ سال میں جو ہے ایک اچھی پاپولیٹڈ سوسائٹی جو ہے وہ اوبر کے سامنے آئے گی اور مناسب پرائیس میں آج پراؤٹ مل رہے ہیں اگر آپ لہور میں گھر بنانا چاہتے ہیں ایک اچھی لوکیشن پہ تو آپ کو اس طرح کی سوسائٹیز میں بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم یہاں راشد بھو رہا ہوں سمارٹ ریال اسٹریٹ کے چینل سے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فیڈبیک دیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمیں ہمیں حوصلہ بھی ہو اور ہم آپ کے لئے مزید میند کریں اور فیڈبیک سے ہم اس کو بہتر بنا سکیں اور اس کی سیل پرچیز کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ورس اپ گروپ میں بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں کے بعد آپ رنگ روڈ انٹرچینج کو کنیکٹ کر جائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ